بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کے لئے اسلامیک چینل نالج کی ویڈیو لائیا ہوں جس سے آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے جواب سوچئے گا اور کتنے سوالوں کے جواب آپ کو پتا تھے کمنٹس میں ضرور اپنے سوالوں کی تعداد بتائیے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کرک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی اور جلد پہنچ سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئس پارٹ ٹو سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام بتائیے جواب عبد المطلب سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر دادا کا نام بتائیے جواب حاشم بن عبد مناف سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام بتائیے جواب عامر اور لقب شیوہ ہے لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے تھے سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو عبد المطلب کیوں کہتے ہیں جواب مطلب ان کے چچا تھے جس نے ان کی پروش بڑے ناز و نعم سے کی تھی اس احسان مندی کی وجہ سے عبد المطلب کا غلام کہلائے سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا ذات بھائی کا نام بتائیے جنہوں نے نجاشی شاہ حبشاہ کے دربار میں اسلام پر تقریر کی تھی جواب حضرت جعفر بن ابو طالب سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا ذات بھائی کا نام بتائیے جو ہجرت کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر سوئی تھے جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام بتائیے جواب وحشی بن حرب سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جو باعرزہ تعون مرا تھا جواب ابو لہب سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جس کے نام ایک سورہ قرآن مجید میں ہے جواب ابو لہب سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جو جنگ بدر میں کفار کی طرف سے گرفتار ہوئے تھے جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوال جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت قریب رشدار بھی موجود تھے جن کے قرآنے کی آواز سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نین نہیں آتی تھی اور آپ بے تابی اور بے قراری کے عالم میں کبھی کروٹیں بدلتے تھے اور کبھی اڑ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رشدار کا نام بتائیے جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار نے انہیں جنگ بدر میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا تھا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جس کا مکان آپ کے ساتھ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کفار کو یہ خبر پہنچائی تھی جواب ابو لہب سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جس نے مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا تھا جواب ابو طالب سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جس نے کافی عرصے تک اپنا اسلام چھپائے رکھا اور در پردہ آپ کی مدد کرتے رہے جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جو بیعت اقبا ثانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ